گوڈ ماننگ گائز تو آج کا ہم ابھی بلوگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آج ہم لوگ جائیں گے جتہاں گھر فور اور یہ رہی میری پیاری پیاری ممی اور بتاؤ کتنے ایکسائیٹڈ ہو آوستہ جوش بھرپور جوش بہت بھرپور پڑیا گوڈ اور یہ رہا یہاں کا لون شاندار ہے نا دوستو لگتا ہے کسی فائیو سٹار ہوتل کے لون میں آگئے ہیں اور یہ رہی یہاں کی لاو بیا صبح اٹھتے یہاں سے بڑیا ویو دکھتا ہے آو میں آپ کو یہاں کے ریسپشن کا ویو دکھاتی ہوں یہ دیکھو لگ رہا ہے نا فائیو سٹار ہوتل کے ریسپشن جیسا اور یہ رہی یہاں کی لاو بیا اور یہاں کا ویو بہت امیزنگ ہے سو بیوٹی فل واو ابھی ہم لوگ بریک فاسٹ کرنے ایک ریسٹوران میں رکھے ہیں اور یہاں کا انٹیریر بہت اچھا ہے یہ دیکھو واو اور تو اور راجستان میں آپ کو بہت سارے رہاتی دکھیں گے اور ابھی ہم لوگ چتار گھڑ فورٹ روڈ پہ ہیں اور یہاں پہ ایسے پورے ساتھ گیٹ آئیں گے اور اب پہلا گیٹ آئے گا اس کا نام پادن پول ہے اور اب ہم لوگ دوسرے گیٹ کی طرف بڑھتے ہیں اس کا نام حنمان پول ہے اور اب ہم لوگ تیسرے گیٹ کی طرف جا رہے ہیں جو ہے جورلا پول اب آتا ہے چوتھا گیٹ جس کا نام لکشمن پول ہے اب ہم لوگ یہاں کے سب سے مین گیٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام رام پول ہے یہاں پہ چتار گھڑ فورٹ کی ہیسٹری لکھی ہوئی ہے اور یہ چتار گھڑ فورٹ سے دکھنے والا بیو ہے یہ کتنا سندھا لگ رہا ہے واؤ سو بیوٹیفول سیلفی ٹائم اب ہم لوگ پدمنی پیلیس پہنچ گئے ہیں اب میں آپ کو اندر کا یہاں کا بیو دکھاتی ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی سپنوں کی دنیا میں ہیں یہ اندر سے بہت سندھا رہے ہیں اور ون سینا لائف ٹائم دیکھنے والی جگہ تو جرور ہے یہ پیلیس رانی پدمنی کا ہے جو کہ انیسویں صدی میں بنا تھا رانی پدمنی میوار کے راجہ راول رتن سنگھ کی وائف تھی اور یہاں سے جل کے اندر آپ کو بہت خوبصورت سے محل دکھیں گے سیلفی ٹائم یہاں بھی الگ الگ طریقے کی کھڑکیاں ہیں یہاں بھی لوگ سیلفی کے لیے آتے ہیں میری ممی اس میں بیٹھ کے راج کماری جیسی لگ رہی ہے اور میں ابھی آپ کو یہاں کا ویو دکھاتی ہوں یہ دیکھو کتنا بڑیا لگ رہا ہے اور یہاں پر لوگ راجستانی ڈریس پہن کر پوٹو کچھواتی ہیں اور اب میں اپنی راجستانی ڈریس پہن رہی ہوں وائو کتنی سندھا لگ رہی ہے wait for the reveal guys ایک دم راج کماری جیسا لگ رہا ہے اور اب آتی ہے میری مام کی باری یہ بھی ڈریس ان پر بہت اچھی لگ رہی ہے وائو so beautiful میری ممی بھی راج کماری جیسی لگ رہی ہے اب اور یہ رہا final reveal of the ڈریس وائو یہ رہی میری مام اور اب کھڑی ہیں دون راج کماریا اور اب ہم لوگ آئے ہیں کالی کا ماتا ٹیمپل پر یہ ٹیمپل یہاں پر 8th century سے ستھت ہے مندر کے اندر فوٹوگرافی allowed نہیں ہے یہ والا ٹیمپل آپ کو باہر سے ہی دکھا سکتے ہیں ٹیمپل کے باہر بہت سارے لنگور ہیں اور یہ ری مرگیاں بھی گھوم رہی ہے دردو باہر چاٹ والا بھی ہے guys آپ کو آج کا vlog کیسا لگا اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا میرے چینل کو ملتے ہیں اگلے vlog میں